کے ٹرائل کیے آپ نے دس منٹ کی بریق کیے ان لیگر آپ نے ججمنٹیں دیئے ہم نے یہ بات کیا آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے عمران خان صاحب کی ویسس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے خان صاحب نے ان کو کہا ہے جو بھی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے اس کو ہم سخت سٹیٹمنٹ ہی سٹیٹمنٹ ہی سٹیٹمنٹ ہی سٹیٹمنٹ یہاں پہ یہاں پہ ایک سگن یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ انسسٹنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نیجی اسپتال میں ہونا چاہیے پر حکومت اس چیز پہتا لے کہ وہ صرف اور صرف پرمز پکرانا چاہتی ہے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ پہ منپلیٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگرات کرتے ہیں آج نیا باب شروع کرنے کی بھی بات ہوئی ہے نفاہمت بھی بات ہوئی ہے پہلے امران خان کو ریلیس کریں اس کے بعد صرف ایک ہی ہے وزیراعظم امران خان آئے ہمارے پاس وہ خط آیا ہے ہم لوگ آپ سے سپنے اشابرت کر کے اور ہمارے چیف پیپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے یہ نگوشیت کر کے آگے ایک سپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے ہم پارٹی لیوڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے سر یہ عوام جو مکعی سے اس میں دو چار اے تو ان قریب لوگوں کے لیے بھی کچھ آپ آبا سٹھانے کے لیے کوئی ہے کہ آپ آئیں کے سوال سے جو کہ صرف آپ پارٹی کے ایشوز پر ہی بات کر رہے ہیں دیکھو جہاں تک ہمارے ہم تو اپوزشن میں ہیں پھر ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ الحمدللہ علیہ مین گنڈا پور سب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں وہ ریلی پیکجز بھی دے رہے ہیں اور ہر قسم کے وہ ایڈوکیشن کے مد میں بھی صحت کے مد میں بھی آدروائز مینگائی کم کرنے کے یہاں ہم اپوزشن میں جو کچھ اپوزشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام پہ مزید بوجھنا نہ پڑ سکے ہم احتجاج کرتے رہے ہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسس کا بوجھنا بڑے یہاں پہ ایک سکے یہاں پہ آپ نے آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ میں منسی اکنومک افیرز بھی چلائی اور انرجی بھی آپ کو میں چند فگرز بتا دوں میں نے پریس کانفرنس پہ بھی بتائی تھی یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انہوں نے جو تیل کی گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں وہ آئی ایم ایف میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آٹھ سو ستر عرب روپے کا اس سال کا ٹارگٹ ہے کہے ٹیکر حکومت نے اور ابھی اس حکومت نے اس کو توسیح کر کے لاو سو ستر عرب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنے ہے یعنی کہ یہ جیب تراش وزیر آزم جو کٹ پتلی وزیر آزم ہے اور اس کی کابینہ یہ آپ کی اور عوام کی جیبوں کو جیب کتروں کی طرح کتریں گے اور پیسے کٹھا کریں گے پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا پوائنٹ نمبر تین آپ کا بیجلی کا بیل اس وقت پچاسی روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے یہ سو روپے سے زیادہ تجابز کرے گا اس وقت امپورٹ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے امپورٹ جیسی کھلتی ہیں آپ دیکھیں گا روپے مزید سلائٹ کرے گا اور لوگ جا کے کسی تندور والے سے وہاں پہ دینے کی خریداری کریں سولو سولو روپے کی روٹی آپ کو نہیں ملے گی دیکھو کل ہم نے اس کو ایکسپلین کیا یا بی بی اکیلی ہے گھر میں بند ہے وہ بنی گالا میں بنی گالا میں ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کو رکھے یہ لوگ خود لے کے گئے ہیں بی بی اس وقت اکیلی ہے ایک کمرے بندے کڑکیاں بندے دروازے بندے جس کے ہاتھ میں ان کی کسٹڈی ہے بالکل خان صاحب نے نام لیا ہے صحیح نام لیا ہے بہتر نام لیا ہے اور صحیح ذمہ داری دیئے کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی کسٹڈی ہے وہ لوگ بی بی کی زندگی اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے صحت کے لیے رسپانسی بھائی ہے ہمارے یہ یہ سبیر یہاں تو میٹیوں کے حوالے سے بات ہ رہی تھی فمیٹی بھی پیٹی آئی کو نہیں دی جائے نہیں مولانا ملکور احمان کے ساتھ پہ نیٹ ڈرک کو ہمارے ذراعق کے مضابق کو باتیں ہو رہی ہیں جن کے مضابق نور آدم خان کو پی ایس ای کا چیئرمن برایا جائے تھا کیا پیٹی آئی اگر یہ فیصلہ ہو دے تو بھول کرے گی یا پیچئر برپورے اتجاز کریں گے